ہم قلمے کو پورے علم کے ساتھ پڑھیں یہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے رضیتو باللہ رباہ آئیے رضیتو باللہ رباہ و بالاسلام دینہ اشألوک مرافقتک فالجلن سبحانہ اللہ یا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يظلل فلا ها دیل و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريط ل و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي محمد صلی اللہ علیہ وصلیم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدعة ضلالا و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وصلیم من مات و هو يعلم انہو لا الہ الا اللہ تخل الجنہ ناظرین اے کرام ہم مسلمان ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس ہونی شاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا نہیں کی اس کی تمام نعمتیں ہمارے پاس ہیں سوال یہ ہے کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جس اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے کیا ہم نے بھی اس اللہ پاک کو کبھی کچھ دیا ہے تو ناظرین ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو دے بھی کیا سکتے ہیں تو کمز کم ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ مقام دینا چاہیے جو اس کی شان کے لائق ہے ہمیں کمز کم اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ عظمت دینی چاہیے جو اس کی شان کے لائق ہے تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ حقیقت میں اور یہ لا الہ الا اللہ اس قدر پاقیزہ اور مبارک کلمہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اور کوئی عظمت بیان نہیں کر سکتے یہ لا الہ الا اللہ کا معنہ ہے کہ میرا کوئی الہ نہیں میری سب امیدیں میرے اللہ سے ببستہ ہیں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے درکہ مانگت ہوں میرا الہ میرا معبود وہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو ناظرینِ کرام جب تلک ہم لا الہ الا اللہ کو پوری بصیرت اور پورے شعور کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو عملی زندگی میں اس کی شان کے لائق مقام کبھی نہیں دے سکتے تو آئیے میں انشاءاللہ الرحمن آج کے درس میں یہ جو افضل الزکر ہے تمام اذکار میں سے جو سب سے بلند ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ اس کی بنیادی شروع ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بغیر کسی کا مسلمان ہونا یہ ادھورہ رہتا ہے یقم اذ کم ان شروعت کا خیال کیے بغیر کوئی بھی مسلمان اسلام کی کما حق و برکات کو حاصل نہیں کر سکتا آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں جتنی عبادات ہیں تمام کی شروعت کتاب و سنت میں موجود ہیں اگر ہم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے تو جب تلک وہ وضو نہیں کرے گا شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے یہ اسی طرح آپ حج دیکھ لیں اگر کوئی شخص عرفہ میں نہیں ٹھہرتا احرام نہیں بانتا تو ایسے شخص حج قبول نہیں ہے وقوف عرفہ احرام کا باندھنا یہ حج کی مبادیات میں ہے اس کی شروعت میں شامل ہے اور اسی طرح روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو فرضی روزہ کی نیت نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی روزہ کو قبول نہیں کرتے اور اس طرح ہم عید الازہا کے موقع پر قربانی اللہ کے راستہ میں جانور زبا کرتے لیکن جب تلک وہ جانور کتاب و سنت کی بیان کردہ شروعت کے مطابق نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی جانور کی قربانی کو قبول نہیں فرماتے تو کیا خیال ہے کہ جو کلمہ شہادت دین کی بنیاد ہے جس پہ پورے دین کی اساس ہے کیا وہ بغیر شروعت کے ہے ہرگز نہیں آئیے یہ شروعت ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن آج ہم ان کو ذرا ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو کتاب و سنت کے دلائل پر غور کرنے سے ہمارے سامنے کلمہ کی چھے شروعت آتی ہیں کہ جن کا ذہن میں ہونا جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے تو آئیے سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کے لئے کہ جس کے بغیر کلمہ کا اتبار ہی نہیں رہتا کہ جس کے بغیر ہم کلمہ کی برکات کو حاصل نہیں کر پاتے جس کے بغیر ہم کما حق کو ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کی رحمتیں لینے سے محروم رہتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے وہ ترتیب کے ساتھ چھے شروعت بیان کرتا ہوں سب سے پہلی شرط کلمہ کے لئے یہ ہے کہ ہم کلمہ کو پورے علم کے ساتھ پڑھیں ہمیں کلمہ کے بارے میں پورا شعور ہو ادراک ہو بصیرت ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی علیہ الصلاة والسلام کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ احمد حبیب علیہ الصلاة والسلام آپ بھی اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی علا نہیں یعنی اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کوئی علا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہر ایک کی بندگی سے دو ٹوک انکار ہے عبادت اللہ کی عمید اللہ سے دعا اللہ سے الہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی الہ ہے نہ عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی کسی کی تعزیم ہے تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَنْ اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ کی پہلی شرط کو بیان کیا اور آئیے صحیح المسلم میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فرمایا دَخَلَ الْجَنَّةِ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت میں جائے گا اور آئیے قرآن مجید کے ایک اور مقام میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ شفارش کا حق نہیں رکھتے شفاعت کا حق نہیں رکھتے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں شفاعت اور شفارش کا حق انہی کو نصیب ہوگا کہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور وہ کلمہ کے بارے میں مکمل علم رکھتے تھے آئیے ناظرین کرام یہ جو کلمہ کا محض رٹا ہے اور صرف اس کے ترجمے پر اکتفاع کرنا ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے آپ اس بات کا اقرار اور انکار کریں کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار ہے اور صرف اللہ ہی کا اقرار ہے بندگی اسی کی تعظیم اسی کی عبادت اسی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ کی بنیادی شروط میں سے جو سب سے پہلی بات ہمیں بتائی ہے اور قرآن مجید جس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ ہے کہ ہمیں کلمہ کے بارے میں مکمل علم تو جب انسان اور ایک مسلمان کلمہ کے بارے میں مکمل شعور حاصل کر لے تو پھر کلمہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو کلمہ پر یقین ہو پورا وسوک ہو اعتماد ہو ذرہ بھر اس کو تردد نہ ہو شک نہ ہو اور اگر کلمہ کے بارے میں انسان کو ذرہ بر شک ہو تو اس کو کفر شک کہا جاتا ہے اسلام اور انسان کے مسلمان ہونے کا کوئی اعتبار نہیں رہتا اور شاید کہ آپ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات میں جو آیت ہے اس پر غور کیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا پھر ان کو کلمہ کا اقرار کے بعد کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے شک نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانے بھی دیتے ہیں مال بھی دیتے ہیں فرمایا اُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ حقیقت میں سچے لوگ وہ ہیں جو کلمہ کو پورے شعور کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس پر مقمل یقین لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ جو کفر اسلام کے درمیان حد فاصل ہے اس کی دوسری اہم شرط کو بیان کیا اور اس شرط کا نام ہے یقین اور آئیے حدیث نبویہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح المسلم میں موجود ہے سید نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ لَا يَلْقَ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاقٍ بِهِمَا غَيْرُ شَاقٍ فِيهِمَا اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور فرمایا جو بھی بندہ اس کلمہ کا اقرار کرتے ہوئے یقین کے ساتھ پورے وسوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنی جنت کا داخل آتا فرمائیں تو اس میں نبی علیہ السلام نے اس بات اور اس شرط کا ذکر کیا کہ کلمی کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شید نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا جب آپ باغ میں تشریف فرما تھے اے بہرہرہ من لقیت من ورائیہ دل حائط یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلب فبسرہ بالجنہ اے میرے بی حریرہ اس باق کے باہر جو بھی آپ کو ملے اور وہ یقین قلب کے ساتھ کلمے کی گواہی دیتا ہے اس کو بشارت دے دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھے اپنی جنت آتا فرمائیں تو ناظرین اکرام آئیے ہم چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل سے بچتے ہوئے کلمے کا علم حاصل کریں کلمے پہ یقین کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں یک سوئی پیدا کریں اس میں شعور اور یقین پیدا کریں اور آئیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلمے کا اعتبار اور ہم اپنے کلمے کی برقات تب ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم کلمے کی تیسری شرط کا خیار رکھیں کتاب و سنت کی نصوص سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمے کی تیسری شرط وہ ہے اخلاص کہ انسان پورے شعور کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اور تیسرے نمبر پہ پورے اخلاص کے ساتھ کلمے کا اقرار کرے دنیا کے مفاد کے لیے نہیں ہے یہ کوئی معاش شرطی یا کوئی آبائی رسم یا روایت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا اہد ہے جو انسان اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کے آخری حبیب کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا اعتبار طبی ہوتا ہے کہ جب یہ کلمہ دنیا کے تمام مفادارت بالاتر ہو کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لیے پڑھا جائے اور قرآن مجید میں ارشاد والی دارہ ہے وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين حُنَفَا لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ وہ دین کا اقرار کریں اور دوسرے مقام پر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا تو قالمی کے بنیادی جو شروط ہیں ان میں تیسری شرط یہ اخلاص ہے اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے صحیح المسلم میں وارد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَسْعَدُ النَّاس بِشِفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِسًا مِّنْ قَلْبِهِ قَال قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی میری شفاعت کے ساتھ اسے سعادت بخشیں گے جس نے خلوص قلب کے ساتھ لا إلہ إلَّا اللَّهِ کا اقرار کیا دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور دوسری روایت میں آن جناب کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ حَرَّمَ عَلَى مَنْ قَال لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اَنَّارَ اَوْقَمَا قَالَ علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اُس شخص پر اپنی جہنم کو حرام کر دیا ہے جو لا إلہ إلَّا اللَّهِ کا اقرار کرتا ہے يَبْتَغِي بِظَالِكَ وَجْهَ اللَّهِ اور اس کے ساتھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کو تلاش کرتا ہے تو آئیے ناظرینِ کرام ہم اپنے کلمے کی فکر کریں اسلام کی فکر کریں تو ہمارا کلمہ اسی وقت معتبر ہوتا ہے ہم اسلام کی برکات کو تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کلمہ پورے شعور ادراک اور بصیرت کے ساتھ پڑھیں اور ہمیں اس پر پورا وسوق ہو اور ہم پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور آئیے میں آپ کے سامنے اس کی چوتھی شرط بیان کرتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھتے وقت پورے صدق و وفا کے ساتھ اپنے کلمے کے ساتھ رہیں صدق و وفا کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر ازمیشیں آتی ہیں مسلمان کے نقصان ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے کلمے کے ساتھ وفا کرے نبھا کرے اور اپنے دل کی سچائی کے ساتھ وہ اپنے کلمے کے ساتھ چمتا رہے اور اس کے اتقاضوں کو پورا کرتا رہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ محض کلمہ پڑھنے سے ہماری نجات ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ازمائش کرتے ہیں امتحان لیتے ہیں دیکھتے ہیں سچے کون ہیں جوٹے کون ہیں کلمے کے ساتھ وفا کرنے والے کون ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر دنیا کی خاطر کلمے کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے والے کون ہیں اور آئیے نبی علیہ السلام کا فرمانے زیشان ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ یشہد اللہ الہ الا اللہ صدقا من قلبہ صدقا من قلبہ اللہ حرمہ اللہ علی النار آجناب فرماتے ہیں جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دل کی سچائی کے ساتھ پوری وفا کے جذبے کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں تو ناظرین اے کرام کلمے کو پورے شعور کے ساتھ پڑھئے اور اپنے کلمے پہ یقین ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ صدق و وفا کے ساتھ ہمیں اپنے کلمے کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اور پانچویں شرط وہ کلمے کے لیے یہ ہے کہ ہم کلمے کے ساتھ انتہا درجہ کی محبت کریں کلمے کے ساتھ اس قدر زیادہ محبت ہو کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا لطف محسوس ہوتا ہو ہم اس کا سرور محسوس کرتے ہوں ہم اس کا لطف محسوس کرتے ہوں اور یہ کلمہ ہمارے لیے سکون جان بن جائے اور قرآن مجید نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ جو امام والے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ان کو کلمے کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو دنیا ومافیہ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے کلمے کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مسلمان کو ایمان کی مٹھاس نصیف فرماتے ہیں یہ کلمہ یہ بنیاد ہے یہ کلمہ زندگی کی رہنک ہے یہ کلمہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے یہ کلمہ چند کی زمانت ہے آئیے اس کلمے کو پورے ادراک کے ساتھ شعور کے ساتھ یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صدق و وفا کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ پڑھیں اور آئیے ہم کلمے کی آخری اہم شرط پر غور کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں اس کی وداحت فرمائی تو کلمے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد کلمے کی تابعہ داری پر مکمل امادگی کا اظہار کرے اپنی منمانی زندگی نہیں ہے معاشرے کی تابعہ داری نہیں ہے نفس کی تابعہ داری نہیں ہے کسی مسلمان کے کلمے کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہوتا کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتا جب وہ کلمے کے مطابق کلمے کے مطابق تابعہ داری پر مکمل امادگی کا اظہار نہ کرے انسان ہے عملی زندگی میں کمی رہتی ہے کتا ہی رہتی ہے لیکن کلمہ پڑھتے وقت انسان پوری امادگی اور کلمے کے مطابق تابعہ داری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کا اگر جذبہ نہیں رکھتا تو اسلام ایسے مسلمان کے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھکو رجوع اللہ کی طرف کرو اور تابعہ داری بھی اسی کی کرو اور نبی علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کہلوانے کا حق دار نہیں ہے جب تک وہ اپنی زندگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق نہیں گزارتا تو ناظرین کرام نبی رحمت کا ایک اور ارشاد ہے آپ نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَا تَبْعَلْ لِمَاجِعْ آپ نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں جب تک وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کتابے نہ کر دے کلمے کتابے نہ کر دے تو آئیے ناظرین کرام حالات آپ کے سامنے ہیں فتنے آپ کے سامنے ہیں سب سے اہم علم یہ کلمے کا علم ہے یہ جنت کا سوال ہے جہنم کا سوال ہے یہ آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے آئیے آپ کلمے کو محض ایک کلمہ نہ سمجھے ایک عام روٹین کا جملہ نہ سمجھے بلکہ اس کو پوری بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صدق و وفا کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور کلمے کے مطابق عملی زندگی میں اسی کے مطابق اپنی زندگی بصر کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو پڑھیں اس کا اقرار کریں انشاءاللہ الرحمن پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہی برکتیں اتا فرمائے گا جو ایک مسلمان کو نصیب ہوتی ہیں وہی برکتیں ملیں گی جو سید ابو بکر کو ملی تھی وہی برکتیں ملیں گی جو خلفاء راشدین کے دور میں تھی عشرہ مبشرہ کے دور میں تھی جن سے اصحابِ بدر کو نماز آ گیا اصحابِ اہد کو نواز آ گیا آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ کو صرف ایک کلمہ کی حد تک رکھا ہے یا ایک رٹا رٹایا بول ہے یا محض درجمے کی حد تک معاملہ ہے اخلاص کی کمی ہے شعور کی کمی ہے صدق و وفا کی کمی ہے محبت کی کمی ہے یقین کی کمی ہے اور عملی میدان میں جو تابعہ داری کے حوالہ سے کمی ہے وہ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو افضل الزکر ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی پوری شروط کا لحاظ اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کلمہ کی برکات نصیب فرمائے سبحانہ ربک رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ رحمن رحیم اول آخر عالی اللہ تُو خالق تُو بالنبال خالق اول آخر اول لہ اول اللہ اے اللہ مالنہیم والآبی